رحیم نحمدہو و نسلی و نسلیم و علی رسول کریم دنیا پر سے دیکھ رہاں سننا والے تمام ناظرین و سامعین خواتین و حضرات آپ کی خدمت میں سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں ہوں اپنے ازبان محمد عبدالعود اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کے مسائل کا حل جس روزانہ شب آٹھ بچ کر پندرہ منٹ پر جیٹی آر ویڈیا ہاؤس کی اسی فیس بک پیج اور جامعہ تو رشید کراچی سے براہ راست آپ کی خدمت میں نشر کیا جاتا ہے ان سوالات کا جواب دینے کے لیے آئی ہوپ کہ آپ اپنے بہت سارے نئے سوالات ہمیں بھیجیں گے سوال بھیجنے کا اور پھر پروگرام میں شامل کروانے کا جو طریقہ ہے وہ بہت ہی آسان سا ہے فیس بک پر آ جانے کے بعد فیس بک کے سرشین میں جیٹی آر میڈیا ہاؤس لکھیں گے پیج آپ کے سامنے آئے گا اس پیج کو لائک فالو اور اس کے بعد اسی پیج پر جاری ہماری سلائیو ٹرانسمیشن کا حصہ بن کر اسی ٹرانسمیشن کے کومنٹس باہر میں ہمیں سوال لکھیں گے اپنے نامر بن اللہ کے نام کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے سوال کو ہم پروگرام میں ضرور شامل کریں گے آج کے پینل کے تعرف کرواؤں گا جناب مفتی محمد ویس صاحب عرضت موجود ہیں سٹوڈیوز میں اور آج کے دوسرے دو معزز مکرم جو مہمان ہیں کچھ دیر میں میں جوائن کریں گے سٹوڈیوز میں جناب مفتی محمد صاحب تو میں آغاز کروں گا مفتی محمد ویس صاحب ہی سے سوالات کا اور پہلا سوال ان کی خدمت میں ہے کوئٹہ سے الداف حسین صاحب کا موسیٰ صاحب کیا سفر میں ہر حال میں نماز قصر کرنی ہوگی یا پوری بھی پڑھ سکتے ہیں اگر ہمت ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم جو شریف مسافر ہو شریف مسافر ہونے کے معنی یہ ہوتا ہے کہ جو سیتر کلومیٹر کی مسافت سے زیادہ سفر پر جانا چاہتا ہو اور پندر دن سے کم قیام کے ارادہ ہے تو ایسا شخص شریعت کی روشنی میں شریف مسافر کھلاتا ہے تو شریف مسافر اگر وہ انفرادی طور پر فرد نماز ادا کر رہا ہے یا وہ امام بن کر نماز ادا کر رہا ہے تو ان دونوں صورتوں میں فرد نماز کی وہ رکعتیں کہ وہ نمازیں جن میں چار رکعت ادا کرنا ضروری ہیں تو دو رکعت کر کے پڑھنا ضروری ہے یعنی پسر کر کے پڑھنا ضروری ہے اور اگر یہ کسی مقیم امام کی اقتدام نماز پڑھ رہا ہے تو اس صورت میں مکمل نماز پڑھنا یہ ضروری ہوگا جی چھیک ہے بہت بہت شکریہ اگلے سوال ہے اور وہ ہے اوے سمار صاحب کا امریکہ سے کہ قضا نماز اگلی فرض نماز سے پہلے پڑھنا لازمی ہے یا دن میں مقروح اوقات کے علاوہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں جی جس شخص کی نماز قضا ہو جائے تو اگر یہ شخص صاحب ترتیب ہے صاحب ترتیب ہونے کا معنی یہ ہے کہ بالغ ہونے کے بعد سے لے کر اب تک اس کی چھے نمازوں سے کم قضا ہوئی ہیں تو اس صورت میں پہلے تو یہ اپنی جو قضا نمازیں ہیں ان کو ترتیب وار ادا کرے گا پھر اس کے بعد جو وقتی نمازیں اس کو ادا کرے گا اور اگر یہ شخص صاحب ترتیب نہیں ہے تو اس صورت میں اس بات کی بھی گنجائش ہے کہ وقتی نماز سے پہلے قضا نمازوں کو ادا کر لیں اور اس بات کی بھی اجادت ہے کہ پہلے فر نماز کو ادا کر لیں پھر اس کے بعد جو قضا نمازیں رہ گئی ہیں ان کو ادا کر لیں باقی قضا نمازوں کے ادا کرنے کے لئے کوئی خاص وقت ہے یا نہیں ہے تو جس وقت میں چاہیں قضا کی جا سکتی ہیں البتہ تین وقات ایسے ہیں کہ ان تین وقات میں قضا نمازیں پڑھنا دوسر نہیں ہے سورج کی طلوع ہونے کے وقت اور جس وقت سورج سرکو پر ہوتا ہے اور سورج کی غروب ہونے کے وقت البتہ اگر کسی کی اسی دن کے اثر کے نماز رہ گئی ہے تو اس مات کی جادت ہے کہ اسی دن کی اثر کے نماز سورج کی غروب ہونے کے وقت تو پڑھ لیں اگلے سوال بھی آپ ہی سے لیں گے مو عبد المصور صاحب کبیروالہ سے پوچھتے ہیں فرض نماز میں امام کو لقمہ دینا کیسا ہے جبکہ امام نے فرض مقدار پڑھ لی ہو جی اگر امام فرض مقدار کی بقدر قرارت کر چکا ہے تو اس صورت میں مقتدیوں کو لقمہ دینے میں جلد بازی سے کام نہیں لینے چاہیے بلکہ امام کو چاہیے کہ رکو کر لے لیکن اگر امام رکو نہیں کرتا اور بار بار اسی آیت کو بار بار دھورا رہا ہے تو اس صورت میں کچھ دیر مقتدی انتظار کر لیں اگر انتظار کرنے کے باوجود امام رکو میں نہیں جاتا یا کسی دوسرے مقام سے شروع نہیں کرتا تو پھر اس صورت میں مقتدیوں کو لقمہ دے دینا چاہیے بہت شکریہ محمد صاحبی خدم کے سوال ہے اگلا فضل دیان صاحب سوات سے پوچھتے ہیں ایک کوئن سو فٹ سے زیادہ گہرا ہے پہلے پانی کے لیے استعمال ہو رہا تھا پھر پینتیس چالیس سال سے گٹر کے لیے استعمال ہوا اب صاف کر کے دوبارہ پانی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے کیا اس کوئن سے پانی پینا وضو کرنا اور غسل کرنا جائز ہوگا یا نہیں جبکہ کوئن کے قرب و جوار میں پانی وسی پیمانے پر موجود ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اس کوئن کو استعمال کرنا اور اسے پانی لینا غسل کرنا وضو کرنا پینا سب کچھ جائز ہے اگر اچھی طرح صفائی کر لی گئی ہے اور پانی میں کسی طرح کی کوئی بدبو نہیں ہے اس کا رنگ بدلہ ہوا نہیں ہے تو اسے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک کوئن تھا بیر بزاعہ اس کو کہتے تھے تو بعض لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارز کیا کہ یا رسول اللہ اس کوئن سے آپ کے لیے پانی لائے جاتا ہے علنکہ اس میں کرسے تک گندگیاں ڈالی جاتی رہی ہیں تو آپ نے فرمایا کہ پانی پاک چیز ہے اور پاک کرنے والا ہے اس کو کوئی چیز نہ پاک نہیں کرتا ہے اور بعض روایات میں اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر اس کا رنگ بدل جائے بوہ بدل جائے مزہ بدل جائے تو پھر الگ بات ہے اس میں اگر گندگی کا کوئی اثر آ رہا ہے تو پھر تو اس کو ناپاک کہیں گے لیکن اگر کوئی اثر گندگی کا اس میں نہیں ہے اور صفائی اچھی طرح کر لی گئی ہے تو وہ بلکل پاک ہے بہت شکریہ بلا رحمت صاحب کو ایٹا سے پوچھتے ہیں ایک شخص صبح صبح اٹھتے ہی سیدھا وضو کرتا ہے مگر بیت الخلا نہیں جاتا اس سے حضو اور نماز صحیح ہو جائے گی جی اگر کسی کو بیت الخلا جانے کی ضرورت نہیں ہے ایک تو ہوتا ہے نا کہ رات بھر آدمی سوتا رہا تو صبح تقاضہ ہوتا ہے چھوٹے پشاب کا یا بڑے پشاب کا تو ایسی آلت میں اس تقاضے کو روک کر تو نماز پڑھنا مکروح ہے لیکن اگر کسی کو تقاضہ نہیں ہے رات کو دیر سے سویا تھا جیسے ہم لوگ بعض وقت ایک ایک دو دو بجا لیتے ہیں تو اگر وہ سوتے وقت فارے ہو کر سویا تھا اور صبح اٹھا تو کوئی اس طرح کا تقاضہ نہیں ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے بدرخلا جانا یا استنجا کرنا بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وضو جب بھی کیا جائے تو استنجا لازم ہے استنجا کے بغیر وضو ہوتا ہی نہیں ہے حالانکہ یہ بات غلط ہے استنجا اسی صورت میں لازم ہوتا ہے جب کوئی نجاست پشاب کی صورت میں یا پاخانے کی شکل میں جو دو راستے ہیں ان میں سے کسی سے نکلے بعض لوگ آوا کے خروج کے بعد بھی استنجا کو لازم سمجھتے ہیں یہ غلط ہے اس میں ضروری نہیں ہے بہت شکریہ مفتی فیصل حامل صاحب سرور عالم سبریاز سے پوچھتے ہیں ایک آدمی ڈیش اور ٹیلی ویجن سیٹ کرنے کا کام کرتا ہے کیا اس کی کمائی حلال ہوگی کیا ان پیسوں سے والدین انگوہا جمرا گرائے جا سکتا ہے یا نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جو آلات صرف گناہ کے کام میں استعمال ہوتے ہیں یا اس کا غالب استعمال جو ہے گناہ کے کاموں میں ہوتا ہے تو اس کے اندر تو تعاون کرنا اس کی مرمت کرنا ٹھیک نہیں ہوتا تو ڈیش جو ہے یہ اسی قسم کی چیز ہے کہ جس کا اکثر استعمال جو ہے وہ ناجائز ہو رہا ہے اور جائز استعمال خال خال کہیں پر ہے تو اس کی مرمت کا کام کرنا اس کی سیٹنگ کرنا تو ٹھیک نہیں ٹیلیویجن میں یہ ہے کہ اگر آپ کو پتہ ہو کہ سامنے والا اس کا غلط استعمال کرے گا پھر آپ کا اس کا سیٹ کرنا ٹھیک نہیں لیکن اگر آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے اور وہ شخص بے اختیار ہے کہ وہ صحیح استعمال بھی کر سکتا ہے غلط بھی کر سکتا ہے تو ایسی صورت میں آپ کا اس طرح سیٹ کر کے دینا اور اس پر عجرت لینا جائز ہوگا تو آپ غرف کر لیں کہ آپ کی آمدنی کا کتنا حصہ ٹھیک ہے کتنا غلط ہے اگر آپ کی آمدنی کا جو حصہ ٹھیک ہے اس سے آپ حج عمرہ کرتے ہیں یا والدین کو کراتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں میرا جامل صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں الیکٹرونک میڈیا میں اکاؤنٹنٹ کے طور پر کام کرنا کیسا ہے اس میں انکم جو ہوتی ہے وہ اشتہارات سے ہوتی ہے لیکن کچھ انکم وہ کسی کی فیور کر کے یا نیوز کو دبانے سے بھی حاصل ہوتی ہے دیکھیں اکاؤنٹنگ کا جو کام ہے یا اکاؤنٹنٹ کا جو کام ہے تو اس میں تو کوئی خرابی نہیں ہے تو اب ظاہر ہے آپ کا کام تو جائز ہے دیکھنا یہ ہوگا کہ آپ جیسے ادارے میں کام کرتے ہیں اس کے غالب آمدنی کیا ہے تو آپ نے یہاں پر اشتہار کو تو شاید حلال سمجھ کے اس کو تو قبول کیا ہے اور فیور دینے کو اور اس طرح کی چیزوں کو آپ نے منع کیا ہے تو اصل بات یہ ہے کہ اصل تو اشتہار کا مسئلہ ہے کیونکہ اشتہار میں میزک بھی ہوتا ہے اشتہار میں خواتین بھی ہوتی ہیں بعض چیزوں میں اشتہاری غلط ہوتا ہے بینک کا اشتہار ہے دوسرے اشتہار ہیں تو یہ دیکھا جائے گا کہ یہ اشتہارات جو ہیں اس کی نویت کیا ہے اور اس ادارے کی غالب آمدنی کیا ہے اور جو آپ نے فرمایا کہ کسی کو فیور دے کر یا نیوز وغیرہ تو یہ تو ظاہرہ کے اکاؤنٹنگ میں آئے گا نہیں کوئی لکھے گا نہیں کہ ہم نے کسی کو چکر دیا تھا اس سے یہ رشوت حاصل کی تو یہ تو آئے گا نہیں آپ کے پاس جو چیزیں آئیں گی جو کہ آپ کی ڈاکومنٹیڈ ہوں گی وہ تو ساری وہی ہوں گی جو کہ اشتہارات یا جو بھی ان کے ایگریمنٹس ہوتے ہیں تو بس اسی کو دیکھیں اس قسم کی چیزوں کے چکر میں آپ نہ پڑیں کہ ان کو ڈونیشنز کتنی آ رہی ہیں اور کہاں سے کیا ہو رہا ہے اگر اشتہارات غالب حلال بنتے ہیں تو پھر آپ کے لئے وہاں سے تنخیہ لینا جائز ہے بہت بہت شکریہ اگلہ سوال مفتی محمد ویس صاحب کی خدمت میں ہے ٹیکسلہ صاحب عمد یاکوب صاحب پوچھتے ہیں کیا امام صاحب خود ہی اقامت کہہ سکتے ہیں بہتر تو یہ ہے کہ ازان اور اقامت ایک شخص کا ہے اور نہ مات دوسرے شخص پڑھا ہے لیکن اگر مقتدی اقامت صحیح نہیں کہہ سکتے وہ صورت میں امام اقامت کہہ دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں بہت شکریہ بھلوال سے محمد احسان صاحب کا سوال ہے ایک شخص جماعت میں شامل ہوا اور اس کی دو رکعتیں رہ گئیں اگر باقی کی دو رکعتوں میں کوئی کمی بیشی ہو جائے جس پر سجدہ صاحب لازم ہوتا ہو تو کیا اسے سجدہ صاحب کرنا ہوگا یا نہیں مصبوک جب اپنی فوس شدہ رکعتیں ادا کرتا ہے تو اس میں یہ منفرد کے حکم میں ہوتا ہے تو منفرد جس طریقے سے اگر نماز میں کوئی ایسے غلطی کرتے کہ جس کی وجہ سے سجدہ صاحب لازم آ جائے تو اس پر سجدہ صاحب کرنا لازم ہوتا ہے تو ایسی مصبوک جب اپنی فوس شدہ رکعتوں میں سے کوئی رکعت ادا کرتے ہوئے کوئی واجب چھوڑ دیتا ہے صاحبن ایسا ہو جاتا ہے تو اس صورت میں آخر میں سجدہ صاحب کرنا ضروری ہوگا مفتی محمد صاحب کی خدمت سوال لاہور سے آتکہ صاحبہ پوچھتی ہیں اگر کوئی لڑکی گیارہ سال کی عمر میں بالے ہو گئی اور اس کو لیکوریا کی بیماری بھی ہو گئی اور اس کو اٹھنہ سال کی عمر میں پتہ چلا کہ لیکوریا سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو کیا اب وہ سات سال کی نماز قضا کرے گی جی پورے پورے سات سال کی نماز قضا کرنا تو ضروری نہیں ہے یہ تو نہیں ہے کہ لیکوریا کی بیماری اگر اس کو تھی تو ہر نماز ہی اس طرح وہ پڑھ رہی تھی کہ اس نے وضو کا خیال نہیں رکھا اور لیکوریا کا پانی آنے کے بعد اسی طرح اس نے نماز پڑھی اندازہ لگائے کہ کتنی نمازیں اس حالت میں پڑھی ہوں گی کہ لیکوریا کا پانی آیا اور وضو نہیں کیا بغیر وضو کے نماز پڑھ لی اس کا اندازہ کر کے جتنی نمازیں بنتی ہیں ان کے قضا بھرار لازم بندہ آدم صاحبہ فصل آباد سے پوچھتی ہیں کیا جینز یا سکن ٹائٹ پہن کر عورت نماز پڑھے تو نماز ہو جائے گی جبکہ کمیز جو ہے وہ لمبی ہیں ان گھٹنوں تک ہیں دیکھیں اگر جو آزائے مستورہ ہیں وہ ان کا حجم واضح نہیں ہوتا کمیز اتنی لمبی ہے کہ وہ چھپے ہوئے ہیں اور کمیز بھی ذرا کشادہ ہے تو پھر ایسی صورت میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے نماز ہو جاتی ہے بہت شکریہ مفتی فیصل حمد صاحب معاویہ خان صاحب حاصل پھر سے پوچھتے ہیں قریب رشدار کی حرام آمدن ہے ان کے گھر آنا جانا اور ان کی کوئی چیز کھانا درست ہوگا یا نہیں جی اگر خالص حرام آمدن ہے اور آپ کو یقین ہے کہ ان کے پاس کوئی حلال سوس نہیں ہے پھر تو ظاہر وانک کھانا ٹھیک نہیں ہوگا لیکن عام طور پر گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ حرام سوسز بھی ہوتی ہیں کچھ حلال سوسز بھی ہوتی ہیں والدین کی طرف سے جو جہداد میں ملتا ہے وہ بہت دفعہ حلال ہوتا ہے اور جو آمدنی آری ہوتی ہے وہ حرام ہوتی ہے یا ایک گھر میں کئی لوگ ہوتے ہیں تو اس میں اگر زیادہ آمدن جو ہے گھر کی حلال ہو تو پھر آپ کے لئے وہاں جا کے کھانا کھانے کی گنجائش شکریہ محمد یاکوب صاحب اگرین ٹیکسلا سے کیا کوئی عالم یا قاری صاحب پردے کے احتمام کے ساتھ غیر محرم طالبات کو پڑھا سکتے ہیں دیکھیں عالم کا یا کسی قاری صاحب کا غیر محرم بچیوں کو پڑھانا یا بڑی عورتوں کو پڑھانا یہ جائز نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر ظاہرہ کے بہت دفعہ تنہائی بھی ہوتی ہے اور بہت زیادہ قریبی تعلق ہوتا ہے الفاظ نکلوائے جاتے ہیں اور بعض دفعہ دیکھنے کی ضرورت بھی پیش آتی ہے تو اس قسم کی بہت سارے خطرات ہیں جن کی وجہ سے یہ جائز نہیں البتہ جن ممالک میں جیسے پاکستان ہیں یہاں پر تو بسہولت خواتین مدرسہ موجود ہوتی ہیں تو یہاں پر تو دائرہ اس میں کوئی کلام نہیں ہے اس کو ناجائز ہی ہم کہیں گے البتہ ایسے جگہیں ہو سکتی ہیں جہاں پر ہو سکتا ہے کہ کوئی مسلمان میں اثر نہ ہو اور وہاں پر اس طرح سے قائد صاحب کے پڑھانے کی ضرورت پیش آئے اور بچیاں جو دس بارہ سال کی ہیں ابھی یعنی بلوگت کے قریب ہیں تو ان کو پڑھانے کی نوبت آتی ہے تو پھر کوشش ہے کی جائے کہ قائد صاحب کی جو زوجہ ہیں وہ بھی ساتھ میں بیٹھ جائیں اور فتنے سے بچنے کا احتمام ہو جائے اس کے بعد اگر اس طرح کی یعنی مجبوری کی صورت میں پڑھائے جائے تو گنجائش ہو بہت شکریہ اگلے سوال ہے اور وہ ہے دس بارہ سال کی لٹکیاں کل قریب بلوگ نہیں ہوتی ہیں بلکہ اکثر بالگ ہوتی ہیں ہمارے پاس آج کے سوال میں یہ ہے کہ کوئی لٹکے گیارہ سال کے عمر میں بالگ ہو گئی تو اب زمانہ بدل گیا ہے دس بارہ سال کے لٹکے قریب بلوگ نہیں بلکہ اکثر بالگ ہوتی ہے شکریہ جی مفتی محمد ہوئے صاحب مسرور رحم صاحب سہارنپور سے پوچھتے ہیں نماز کے قیام میں عورت کے پیروں میں کتنا فاصلہ ہونا چاہیے امیداد الحکام میں ہے کہ عورت قیام کی حالت میں دونوں قدموں کے درمیان چار انگل کا فاصلہ رکھے تو یہ زیادہ بہتر ہے لیکن اندنستان کے بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ وہ احادیث کے جن میں رقوع سجدے کا ذکر آتا ہے اور عورتوں کے لئے اپنے آسا کو ملا کر ان ارکان کی ادھائیگی کا حکم دیا گیا ہے تو ان احادیث کے پیش نظر بہتر یہ معلوم ہوتا ہے کہ قیام کی حالت میں بھی عورت دونوں پاؤں کو ملا کر رکھے تو یہ اختلاف اولویت کا ہے بہتر کا ہے یعنی دونوں گنجائش ہیں پاؤں کو ملانا یعنی دونوں پاؤں کی درمیان فاصلہ رکھنا دونوں گنجائش ہیں البتہ بہتر کیا ہے تو اس میں کچھ علماء کے اختلاف اسغرفان صاحب پوچھتے ہیں اگر بہن یا بھائی زکاة کے مستحق ہوں تو کیا ان کو زکاة دے سکتے ہیں جی بہن اور بھائی اگر مستحق زکاة ہوں تو ان کو زکاة دی جا سکتی ہے بلکہ افضل یہ ہے کہ انہی کو دینی چاہیے مفی محمد صاحب کی خیرمت میں سوال ہے بلوال سے کامران علی صاحب پوچھتے ہیں اگر جماعت میں پہلی صف مکمل ہو تو دوسری صف میں صرف ایک آدمی کی نماز پڑھنے سے اسے جماعت کا صفاب ملے گا یا نہیں دیکھیں پہلی صف مکمل ہو تو دیکھیں اگر کچھ لوگ فاصلہ چھوڑ کر کھڑے ہوئے ہیں تو ان کو ملانے سے اگر جگہ بن سکتی ہے تو پہلی صف ہی میں کھڑے ہونے کی کوشش کریں یہ نہ ہو سکے تو دوسری صورت یہ ہے کہ اگر ایک ہی صف ہے جماعت کی جاننے کا راستہ موجود ہے تو امام کتنا ہی طرف کھڑے ہو جائیں جا کر یہ بھی ممکن نہ ہو جیسے کہ ہمارے ہم آشاءاللہ نمازوں میں کافی آزری ہوتی ہے پیچھے کئی صفیں ہوتی ہیں اور مسجد متصل کھڑے ہوتے ہیں کئی سے گزرنے کا راستہ نہیں ہوتا تو ایسی صورت میں پھر پچھلی صف میں کھڑے ہوں اور اگلی صف سے کوئی ایسا آدمی اگر آپ کی نظر میں ہے جو اس مسئلے کی حقیقت سے واقف ہے تو اس کو پیچھے کھینچ لیں اور اس کو اپنے ساتھ کھڑا کریں اگر یہ مشکل ہے اور عام طور پر آج کل لوگوں کو نماز کے مسائل کا اتنا علم نہیں ہوتا تو کسی کو اگر کھینچیں گے تو ہو سکتا ہے کہ لڑائی جروع ہو جائے گی نماز میں مجھے کھینچ رہا ہے پیچھے تو ایسی صورت میں اکیلے ہی کھڑے ہو کر نماز پڑھیں انشاءاللہ رماعت کا پورا سواب ملے گا بہت شکریہ موسیٰ صاحب سعودی عرب سے پوچھتے ہیں میں نے پچھلے سال حج ادا کیا تھا محرم سے زیادہ دور نہیں رہتا ٹیکسی میں آٹھ منٹ لگتے ہیں وہاں میں نے اپنے رہائش گاہ سے آٹھ زلحجہ کو حج کی نیت کی اور منا روانہ ہو گیا میں نے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے قربانی نہیں کی تھی اب قربانی ادا کرنی ہوگی یہ دم لازم ہوگا اگر دم دینا ہوگا تو کس کو دینا زیادہ بہتر ہوگا جبکہ یہاں غریب لوگ زیادہ نہیں ہیں اگر پاکستان میں قربانی کے جانور میں دم کی نیت سے ایک حصہ لے کر غریبوں میں دے دوں تو ادا ہو جائے گا دیکھیں بظاہر ان کا مقصد حج کی قربانی کے بارے میں پوچھنا ہے اور یہ چونکہ وہیں رہتے ہیں اور انہوں نے آٹھ زلجہ کو حج کی نیت کی ہے تو ان کا حج حج افراد ہے تمتو یا قیران نہیں ہے تو حج افراد میں قربانی کرنا لازم نہیں ہوتا بہتر ہوتا ہے اگر کوئی قربانی کر لے تو اچھی بات ہے نہ کرے تو اس پر فرض واجب نہیں ہے تو اس لئے ان کو اس سلسلے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کوئی دم لازم نہیں ہے شکریہ مفتی فیصل حمد صاحب کی خدم سوال مکہ مکرمہ سے محمد ممتاز صاحب پوچھتے ہیں میں ایک ہوتل میں کام کرتا ہوں وہاں جو ظاہرین آتے ہیں وہ اکثر وہاں تسبیح جائے نماز وغیرہ بھول جاتے ہیں اور ان کے دوبارہ واپس آنے کی بھی کوئی امید نہیں ہوتی ہے وہ چیزیں کچھ دن وہاں پڑی رہتی ہیں پھر ہم انہیں اپنے کمرے میں لے آتے ہیں اور استعمال میں لے آتے ہیں کیا ان پر نماز پڑھنا ان کا استعمال کرنا جائز ہے دیکھیں اس قسم کی جو چیزیں وہ چھوڑ جاتے ہیں اور آپ کو مل جاتی ہیں تو سب سے پہلے تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ان سے رابطہ کر کے ان کو دے دیں اس لئے کہ اگرچہ وہ کسی اور ملک سے آئے ہوں گے لیکن کچھ عرصت وہی رہتے ہیں تو اگر فون نمبر وغیرہ بھی ریکارڈ میں ہوتے ہوں گے تو اگر ان سے رابطہ کر کے ان کو دے دی جائے تو یہ سب سے بہتر ہے اچھا اگر وہ کہیں کہ نہیں اب ہم نکل رہے ہیں تو ہمیں ضرورت نہیں ہے آپ رکھ لیں تو آپ کے لئے بالکل حلال ہو جائے گا اور اگر کوئی رابطے کی صورت نہ ہو تو اس صورت میں پھر یہ ہے کہ اگر تو آپ مستحق ہیں یعنی مستحق کا مطلب ہے کہ ویسے تو ہر آدمی اپنے آپ کو مستحق سمجھتا ہے لیکن جو مستحق کے زکاة ہوتا ہے جس پر زکاة دی جا سکتی اگر آپ اس درجہ میں ہیں تو پھر آپ کے لئے ذاتی طور پر بھی اس کا استعمال ٹھیک ہوگا اور اگر آپ مستحق کے زکاة نہیں ہیں تو پھر آپ کو ان کی طرف سے ان کی نیت سے صدقہ کر دینا چاہیے ٹھیک بہت شکریہ چائنے سے بلال صاحب کا سوال ہے اگر کسی غیر مسلم ریسٹرینڈ میں مسلمانوں کے لئے حلال میٹ رکھا ہو مگر وہ حلال میٹ بھی اسی برتن اور آئل میں پکے یا جس میں حرام میٹ پکایا گیا ہو تو کھانا جائز ہوگا یا نہیں جی اس میں حرام جو انہوں نے کہا ہے چائنہ کا انہوں نے کہا ہے تو حرام کی دو شکلیں ہو سکتی ہیں ہو سکتا ہے کسی جانور کا گوش وغیرہ ہو وہ خود جانور حرام ہو یا یہ کہ حرام یعنی حلال طریقے سے اس کو زبانہ کیا گیا ہو تو اگر وہ یعنی کسی تیل میں پکا ہے تو ظاہر ہے اس کے اثرات اس میں لازمی طور پر موجود ہیں اور اس میں چربی وغیرہ بھی ہوتی ہے وہ پیگل کر اس کا حصہ بھی بن جاتی ہے تو اس میں حلال گوش بنانے کی تو بالکل بھی اجازت نہیں البتہ ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ سی فوڈ کو حرام سمجھ رہے ہوں جو سی فوڈ ہے جیسے کیکڑا ہے یا کوئی اس طرح کی چیز ہے تو یہ جو سمندر کی چیزیں ہوتی ہیں یہ پاک ہوتی ہے حلال تو نہیں ہوتی مچھلی کے علاوہ لیکن یہ پاک ہوتی ہے اگر اس قسم کی کوئی چیز ہو تو پھر اس کے استعمال کی گنجائش ہوگی لیکن کیونکہ ہوتل میں ہر چیز بن رہی ہوتی ہے لہٰذا اس کو اور خاص طور پر چائنہ کا ہوتل ہے جہاں پر ویسے بھی کوئی اعتماد نہیں کہہ جا سکتا تو لہٰذا اس قسم کے حلال میٹ کے استعمال کی اجازت نہیں ہے شکریہ مفتی محمد ہوئے سب عادل اجاز سب بوچھتے ہیں اگر کسی شخص کی کچھ رقم بھون ہو جائے تو کیا ان پیسوں کے صدقے کی نیت کر سکتا ہے نہیں اگر پیسے گم ہو جائیں یا کوئی چوری کر لیں اور پھر صدقے کی نیت کر لی جائے یعنی صدقہ نافلہ کی تو یہ نیت کی جا سکتی ہے کیونکہ صدقے کا معنی یہاں پر یہ ہوگا کہ ماف کرنا اور جو توان اس کے ذمہ آ رہا تھا اسے بری کر دینا تو ماف کرنا یہ خود صدقہ ہے حدیث شریم بہتا ہے کوئی بھی خیر کام ہو نیکے کام ہو تو وہ صدقہ ہی گلاتا ہے تو اس معنی میں صدقہ ہوگا کہ اس نے اس کو بری کر دیا توان کا مطالبہ نہیں کرے گا تو اس معنی میں صدقہ ہوگا شکریہ اگلے سوال ہے بنت محمد حنیف صاحبہ کراچی سے ایک شخص پر قرض ہے لیکن قرض دینے والا ابھی مطالبہ نہیں کر رہا وہ ہر سال قربانی بھی کرتا ہے تو کیا وہ اس سال قربانی کر سکتا ہے یہ قرض واپس کرے گا دیکھیں اگر قرض کو مائنس کرنے کے بعد بھی یہ صاحبی نساب بنتے ہیں تو اس صورت میں تو قربانی کرنا ضروری ہے اور اگر قرض کو مائنس کرنے کے بعد یہ صاحبی نساب نہیں بنتے ہیں تو اس صورت میں اگر اللہ تعالی نے ان کو مالی مصدی ہے یعنی اگر یہ قربانی کرنے اور قربانی کرنے کے باوجود اتنا پیسہ بچ جاتا ہے کہ قرض ادا کر سکتے ہیں تو صورت میں بہتر یہ ہے کہ قربانی کر لیں لیکن اگر یہ قربانی کرتے ہیں تو پھر قرض کے اتانے میں مشکل پیش آئے گی اگر قرض کو اتانے سکیں گے تو صورت بہتر یہ ہے کہ قرض دے جائے قربانی نہ کی جائے بہت بہت شکریہ افتی عمد صاحب یہ خدمت بنگلہ دیش سے سوال ہے شمس علیہ السلام صاحب بوچتے ہیں ہمارے علاقے میں عروف ہے کہ امام صاحب نکاح پڑھانے کے بعد اجتماعی دعا کراتے ہیں جائے سے جی جائے سے تو ہے لیکن اس کو فرض واجب کی طرح لازم نہ سمجھا جائے بعض اوقات اس طرح کے جو معاملات عمل میں آ جاتے ہیں اور ان کا رواج پڑھ جاتا ہے تو لوگ اس کو فرض واجب سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کوئی اگر نہ کرے تو اس کو ملامت کا نشانہ بناتے ہیں تو ایسا التظام نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے ایک اچھا موقع ہوتا ہے اور جو شادی کر رہے ہوتے ہیں فریقین کی تمنہ ہوتی ہے کہ مولانا ہمارے لئے برکت کی دعا کر دیں اتفاق اتحاد کی دعا کر دیں تو اس میں دعا کرانے میں کوئی حرج نہیں ہے شکریہ منڈی بہودین سے بہنت محمد آزم آشمی صاحب پوچھتی ہے اگر کوئی لڑکی عالمہ ہو شوہر عالم نہ ہو شوہر بی بی سے کہے کہ تم اپنی نماز قرآن کرو باقی باقی شریعت کی کام اور عمل نہ کرنے دے مثلا پردہ مت کرو نہ میرے بھائیوں سے بی بہنوں کے شوہروں سے باقی جتنی رسمیں ہیں انہیں بھی پورا کرنے کہے تو اس صور میں لڑکی کیا کرے گی دیکھیں جو چیزیں تو رسوم ہیں ان میں دیکھا جانا چاہیے کہ کون سی رسم جائز ہے اور کون سی رسم ناجائز ہے بعض اوقات لوگ ہر قسم کی رسم کو ناجائز کہتے ہیں اور بعض لوگ ہر قسم کی رسم کو جائز کہتے ہیں تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے کچھ رسمیں ناجائز ہیں کچھ رسمیں جائز ہیں تو ناجائز پر عمل کرنے کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے اور جوسری بات جو انہوں نے کہی ہے کہ پردہ نہ کرو میرے بھائیوں سے بھی نہ کرو میرے باقی رستے دالوں سے بھی نہ کرو تو یہ بالکل حرام اور ناجائز ہے پردہ کرنا فرض ہے قرآن و حدیث کے واضح احکام اس سلسلے میں موجود ہیں اور کئی کئی آیات اور کئی کئی احادیث میں ان کی تعقید کی گئی ہے تو یہ تو پردے کا حکم ایسا فرض ہے جیسے نماز فرض ہے تو اس لیے اس میں شوہر کے اطاعت کرنا جائز نہیں ہے لَا تَعَتَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَاسِيَةِ الْخَالِقِ حدیث میں آتا ہے کہ کسی مخلوق کی اللہ تعالیٰ کی خالق کی نافرمانی کے سلسلے میں اطاعت کرنا جائز نہیں ہے تو اس لیے آپ کوشش تو کریں کہ حکمت سے نرمی سے محبت سے ان کو قائل کرنے کی کوشش کریں کہ یہ فرض احکام ہیں ان کے سلسلے میں آپ میرے ساتھ تعامن کریں نہ یہ کہ میرے لئے رکاوٹ بنے لیکن اگر وہ پیار محبت سے بھی نہیں سمجھے تو آپ بھی ڈٹ جائیں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر استقامت اختیار کریں آپ اگر استقامت اختیار کریں گے تو ایک وقت آئے گا کہ یہ ساری ناراضیاں اور سارا دباؤ ختم ہو جائے گا اور اگر آدمی ہر چیز میں مانتا ہی سنے جائے کہ چونکہ شور صاحب کہہ رہے ہیں تو ناجائز تو ہے لیکن کر لو فلان آراض ہو رہا ہے ناجائز ہے کر لو تو اس طرح پھر آدمی ہوگا تو واسیتوں میں ہی مبتلا رہے گا تو تھوڑی سی حمد دکھائیں استقامت دکھائیں شور کی خدمت خوب کریں ان کے جائز امور میں ان کی خوب اطاعت کریں ان اس کے والدین کی اطاعت کریں ان کی خدمت کریں اور اپنے عمل سے یہ ثابت کریں کہ مجھے آپ ادرات سے امدردی ہے آپ کا آپ کی قدر میرے دل میں ہے آپ کی عظمت میرے دل میں آپ کی خدمت کا جذبہ میرے دل میں ہے تو جب میں اتنی خدمت کر رہی ہوں اور آپ کی ہر جائز بات میں اطاعت کر رہی ہوں تو آپ بھی مجھے ناجائز پر مجبور نہ کریں تو اس طرح استقامت دکھائیں گے تو انشاءاللہ بہت آسانی پیدا ہو جائے گفتی فیصل حمد صاحب ارشاہ صاحب دہلی سے پوچھتے ہیں آئین کوڈ ای کوڈ کی پروڈکٹ آج پوری دنیا میں چل رہی ہے جو کہ حلال ای کوڈ پروڈکٹ نہیں ہے عام خاص سب استعمال کر رہے ہیں اسے تو ہمارے نماز و روزو کیا بظاہر آپ نے ای کوڈ کا ہی پوچھا ہے آپ نے کمپوزنگ میں تو آئین کوڈ لکھا ہے لیکن ای کوڈ ہی ہوگا کیونکہ آئین کوڈ کوئی ایسی معروف اسطلاح نہیں ہے تو ای کوڈ سے مراد یورپین کوڈ ہوتا ہے جو کہ یورپ کے اندر انہوں نے مختلف جو اجزاء ترقیبی ہیں ان کو کچھ نمبر دیتی ہیں تاکہ تجارت میں اور جہاں پر بھی اس کو چیک کرنا ہوتا ہے انگریڈنٹس وغیرہ کو تو اس میں آسانی ہو اور لیبلنگ وغیرہ میں بھی آسانی ہو تاکہ جب کوئی پروڈکٹ ہے تو اس پر لکھنا آسان ہو تو یہ جو ای کوڈ سے ہیں یہ اجزاء ترقیبی ہیں اور ان میں بہت سارے جو ہیں وہ نباتاتی سوچ سے ہوتے ہیں پلانٹ سے ہوتے ہیں اور بعض جو ہوتے ہیں وہ اینیمل بیس بھی ہوتے ہیں تو پھر یہ کہ جو اینیمل بیس ہیں ان میں بھی سمندر کی بھی مخلوقات ہیں وہاں سے بھی ہوتے ہیں اور کیڑے مکوڑوں سے بھی ہوتے ہیں اور پھر عام بڑے جانوروں سے بھی ہوتے ہیں تو یہ جو چار سو سے اوپر کچھ کوڑس ہیں تو یہ کوڑس جو ہیں سارے کے سارے حرام نہیں ہیں بلکہ ان میں سے اکثر حلال ہے اور چند ایک جو ہیں وہ بلکل حرام ہوتے ہیں جس میں لارڈ وغیرہ چربی ہوتی ہے سور کی چیزیں ہوتی ہیں اس طرح کی اور بعض ایسی ہوتی ہیں جو کہ یعنی کیڑوں مکوڑوں سے ہوتی ہیں تو اس کا کھانے کا استعمال منع ہوتا ہے لیکن ایکسٹرنل یوز کاسمیٹک وغیرہ میں گنجائش ہوتی ہیں تو مطلب اس میں یعنی پہلے سے آپ نے یہ تیہ کر لیا کہ سارے ہی حرام ہیں اور جہاں پر ای لکھا ہوگا اس کا مطلب ہے یہ حرام ہے تو یہ تصور آپ کا ٹھیک نہیں ہے البتہ کچھ ایسے کوڑس ہو سکتے ہیں جن کو ہم چیک کر لیں کہ بھائی یہ چیز اس میں ہے یا نہیں ہے تو وہ ایک الگ موضوع ہے تو لہذا یہ کہ عام طور پر آپ جو بزار سے خرید رہے ہیں وہ سارا کا سارا حرام نہیں ہے جو ایمپورٹیٹ آئٹم ہو اس کے بارے میں آپ لیبل اس کا وہ لے کر کسی بھی دولتا میں بے سکتے ہیں ہمارے جامعہ میں فکر حلال کا شعب ہے اس میں بے سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ اس کی تفصیل معلومات لے سکتے ہیں اور کیونکہ زیادہ تر حلال ہے تو آپ کی نماز روزے بے انشاءاللہ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں بہت شکریہ انڈیا سے بہت زیر حمد صاحب بوچھتی ہیں کیا کیرم بورٹ اور لڈو کھیلنا جائز ہے دیکھیں کیرم بورٹ وغیرہ عام طور پر دو تین طرح سے کھیل جا رہے ہیں ایک تو وہ ہوتا ہے جس میں پیسہ لگتا ہے اسے ڈبو وغیرہ کہتے ہیں اس کے مختلف جگہیں بنی ہوتی ہیں تو پیسہ لگا کے کھیلنا وہ جوا ہو جاتا ہے اور وہ بالکل حرام ہے اس میں کوئی ریایت نہیں اس کے علاوہ جو گھروں میں کھیل جاتا ہے تو وہ بعض جگہ پر اس کا بڑے نشا سا ہوتا ہے اور بہت زیادہ اس کا انہماک ہوتا ہے جس کی وجہ سے نمازیں بھی آگے پیچھے ہو رہی ہوتی ہیں اور چڑچڑا پن ہوتا ہے یعنی جیت رہا ہوتا ہے ہار رہا ہوتا ہے بس ایک پریشان آدمی ہوتا ہے اس درجے کا انہماک جو ہے وہ کسی کھیل کے اندر بھی جائز نہیں تو اگر اس درجے کا انہماک ہے تو پھر اس کو ترک کرنا چاہیے اور اگر کبھی کبھی یعنی تفریق کے لیے ایک گیم کھیل لی اس کے بعد پھر اپنے کاموں میں لگ گئیں تو اس کی گنجائش ہے ایسا کر سکتا ہے بہت بہت شکریہ اور لڈو ایک ہی بات لیکن لڈو سٹار جو نام سے جو گیم آئی ہوئی اس سے بچیں اس میں بہت بہت خرابی ہیں اس پر پہلے بھی بات ہوئی تھی اگلا سوال مفتی محمد عویس صاحب کی خدمت پہ ہے کاشف آفریدی صاحب کا کیا حجام حجام کا مطلب رہنے بہتا ہے یعنی کہ نائی کے ساتھ قربانی جائز ہے جو نائی ہوتا ہے یہ جائز اور نجائز دونوں کام کرتا ہے تو اگر یہ جائز کام زیادہ کر رہا ہے یعنی اس کے آمدنی کا اکثر حصہ وہ حلال رقم پر مشتمل ہے آمدنی کا یا وہ جب وہ قربانی میں حصہ ڈال رہا اس بات کے وضاعت کر دے کہ میں حلال رقم سے اس کے انتظام کر رہا ہوں تو اس صورت میں اس کو شامل کیا جا سکتا ہے لیکن اگر آمدنی کا اکثر حصہ شخص کو شامل نہیں کرنا چاہیے بہت بہت شکریہ اگلے سوال ہم سے پوچھ رہے ہیں زبیر صاحب انڈیا سے قربانی کا گوشت صاف کر دے ہوئے خواتین کے کپڑوں پر جگہ جگہ وہ لگ جاتے ہیں چھینٹیں وغیرہ اس کی تو کپڑوں میں نماز ہو جاتی ہیں جو دمیں مصفو ہوتا ہے یعنی بہنے والا خون جب جانور گزیبہ کے جا رہا ہوتا ہے جو خون نکل رہا ہوتا ہے یہ خون تو نپاک ہوتا ہے وہ نجس ہوتا ہے لیکن عام طور پر جو گوشت کو پر خون لگا ہوتا ہے یہ دمیں مصفو نہیں ہوتا تو اس طرح کہ اگر خون کپڑوں پر لگ جاتا ہے تو اس سے کپڑے نپاک نہیں ہوتے لیکن احتیاط یہ ہے اس صورت میں بھی کہ بہتر کہ کپڑوں کو دھولیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے شکریہ حفی محمد صاحب کی خیر سوال ہے محمد تسلیم اختر صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں حلالہ کے بارے میں جب قرآن سے ثبوت پیش کیا جاتا ہے تو جائز کہا جاتا ہے اور جب حدیث کا حوالت دیا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ حلالہ کرنے اور کرانے والے پر لانت ہے صرف عذاب فرما دیں یہ تسلیم اختر صاحب اسی بیٹھ کے ہیں ان کے سوال اس کے علاوہ نہیں آ رہے ہیں ہم سب بتائی دیں بس حلالہ جائز بھی ہوتا ہے اور ناجائز بھی ہوتا ہے قرآن کریم میں جب حلالہ کا ذکر ہے یعنی کسی عورت کو اگر تین طلاقیں دے دی جائیں تو جب تک وہ دوسرے کسی آدمی سے نکا کر کے ایک بار کم از کم ہم بستری نہ کر لے تو وہ پہلے شور کے لیے حلال نہیں ہوتی ہے قرآن کریم کی آیت کا مفہوم ہے تو اس سے یہ بھی زمناً معلوم ہوتا ہے کہ حلالہ جائز ہو سکتا ہے حدیث میں پھر اس کی تفصیل ہے چونکہ قرآن کریم میں تو صرف ایک شرط بتائی یہ ہے کہ پہلے شور کے لیے حلال ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ دوسرے کسی سے نکا ہو اور بستری ہو اس میں تفصیل نہیں بیان کی گئی کہ دوسرے آدمی سے نکا کس صورت میں ہوگا تو جائز ہوگا کیسے ہوگا تو نجائز ہوگا یہ پھر حدیث کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرنا پڑتا ہے تو حدیث میں چونکہ جو حلالہ کروا رہا ہے جس کے لیے کیا جا رہا ہے اس کو منہون قرار دیا گیا ہے اس پر لانت کی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پہلے سے یہ شرط لگائی جائے کہ یہ میں نکا اسی خاطر کر رہا ہوں کہ میں استعمال کر کے پھر اس کو طلاق دے دوں گا اور تاکہ یہ پہلے شور کے لیے حلال ہو جائے یا عورت خود شرط لگائے کہ تمہیں مجھے نکا کرنے کے بعد ہم بستری کے بعد طلاق دینا ہوگی تاکہ میں پہلے شور کے لیے حلال ہو جاؤں یا پہلے شور کی طرف سے اس طرح کا کوئی مطالبہ آئے تو یہ چونکہ پہلے سے ایک تیشدہ چیز ہے تو یہ حرام ہے اور اس بھی ہی پر لانت کی گئی ہے اگر اس طرح کی پیش کی کوئی شرط نہ ہو اور عورت جیسے عام طور پر پہلا نکا کیا جاتا ہے اسی طرح دوسرا نکا بھی کرے یعنی دائمی نکا کے ایک طور پر اور اس کے بعد پھر دوسرا شوہر وہ طلاق دے دے نبانی ہو سکا پس میں نہیں بنی اور طلاق دے دی یا اس کا انتقال ہو گیا تو اب اس کی طلاقی عدد یا موت کی عدد گزارنے کے بعد یہ پہلے شوہر کے پاس جائے تو اس میں کسی طرح کی کوئی قواہت نہیں ہے اور یہ بالکل پہلے شوہر کے لیے حلال ہے بلکہ اگر دوسرا کوئی آدمی جو اس بات کو جانتا ہے کہ یہ دونوں آپ اس میں اتنا عرصہ کٹھی رہے اتنی اولاد ہے اچھا تعلق رہا ہے لیکن کوئی آج ساتھی طور پر ایسا ہو گیا کہ اس نے تین طلاقیں دے دی ہیں اب دونوں پریشان ہیں اور بچوں کی تعلیم و تربیت بھی متاثر ہو رہی ہے تو وہ اگر خیرخواہی کے جذبے سے اپنے دل میں یہ نیت رکھے کہ میں اسے نکاح کر کے پھر طلاق دے دوں گا تاکہ یہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے تو اس پر فقہ نے لکھا ہے کہ نہ صرف یہ کے جائز ہے بلکہ اس کو عذر ملے گا تو پیش کی شرط لگانا نائز نہیں ہے اس پر لانت ہے شرط لگائے بغیر نکاح ہو اور پھر پہلے شوہر کے ساتھ وہ نکاح کرے تو اس میں کوئی اس حلالہ میں کوئی حرج نہیں ہے جائز سید فہیم صاحب کو ایٹا سے پوچھتے ہیں میرا بیٹا پیدا ہوا ہے بیٹی کے پیدائش سے پہلے میری بیوی کو خواب میں بزرگ آئے تھے اور کہا کہ اپنے بیٹے کا نام ابراہیم رکھو اس میں بیوی نے کہا کہ یہ نام بزرگوں کا ہے تو بزرگ نے کہا کہ اس نے بھی تو بڑے ہو کر بزرگ بننا ہے تو ہم نے نام عبداللہ حد رکھ دیا بزرگ صاحب کی نہیں سنی تو اب کیا کریں اب ابراہیم بھی رکھیں کوئی حرج نہیں ہے آپ نے عبداللہ حد رکھا خواب ہے خواب تو ویسے ہی حجت نہیں ہوتا نبی کا خواب حجت ہوتا ہے اور وہی کے حکم میں ہوتا ہے باقی کسی کا خواب حجت نہیں ہوتا لہذا اس میں کوئی بات اگر کہیں گئی ہے تو اس پر عمل کرنا کوئی شرن لازم نہیں ہوتا تو آپ نے عبداللہ حد نام رکھ دیا یہ بھی بہت اچھا نام ہے تو اسی کو رینے دیں اور اگر آپ کا دل مطمئن نہیں ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بزرگ آئے تھے اور واقعی کوئی اللہ والے تھے اور انہوں نے یہ ادایت کی تھی تو ان کا بتایا ہوا نام رکھنا زیادہ بہتر ہے برکت کا ذریعہ ہوگا تو آپ ابراہیم رکھتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں محطیفہ السلام سابر صاحب دبائی سے پوچھتے ہیں ناد خانی اور دیگر پروگرام میں میوزک جیسا چلتا ہے جیسے پانی کے گرنے کی آواز چڑیوں کی چیک کی آواز وغیرہ وغیرہ ایسے میوزک کا کیا حکم ہے بیک گراؤنڈ میوزک بیک گراؤنڈ میوزک کے اندر اگر کوئی قدرتی آوازیں ہیں جیسے آپ نے پانی کے گرنے کی آواز ہے یا چڑیوں کی آواز ہے یا اس طرح کی کوئی بھی چیزیں جو کہ قدرتی طور پر ہیں اس کو ریکارڈ کر لیا اور بیک گراؤنڈ میں ڈال دیا یا یہ کہ کسی انسان کی آواز ہے یا اس کی کوئی ترنم ہے جس کو آپ نے پیچھے بیک گراؤنڈ محلک کر کے ڈال دیا تو ان تمام چیزوں کی گنجائش ہے صرف جو آلات موسیقی کے ذریعے سے جو بیک گراؤنڈ میوزک بنتا ہے وہ حرام بہت شکریہ امی امار صاحبہ سعودی عرب سے پوچھتی ہیں بیوہ بالغ اور نابالغ بچوں کو مراث میں ملی ہوئی رقم اگر ہر ایک وارث کا حصہ متعین کر کے بچوں کے باشعور ہونے تک کسی مسلحت کی وجہ سے کسی مخزن میں محفوظ کر دی جائے تو اس رقم پر زکاة کا کیا حکم ہوگا جی بیوہ تو ظاہر ہے وہ تو باشعور ہے اس کو تو دے دینا چاہیے اور باقی جو آپ نے فرمایا کہ بالغ نابالغ بچے ہیں تو ان کو شعور تک یعنی ان کی رقم کو کہیں رکھوا لینا مخزن سے مراد یہ ہے کسی جگہ بینک ہو ظاہرہ میں رکھنا ٹھیک ہے یا نہیں تو رکھنا تو جائز ہے اور ان کا جتنا خرچہ ان کو ضرورت ہے اتنا ان کو ملتا رہے اور جو بھی ان کے بڑے ہیں جو ان کے سرپرست ہیں تو پوری رقم ان کو اس وقت دے دیں جب ان کو لگے کہ اب میچور ہو گئے جی سیونگ یعنی اسلامی بینک میں رکھیں سیونگ میں اور فکس میں دونوں میں رکھ سکتے ہیں دوسرا انہوں نے اصل پھر پوچھا زکاة کا تو نبالک جو بچے ہیں ان پر زکاة نہیں تو نبالک بچوں جب تک وہ بالک ہوتے ہیں تب تک تو ان کے اوپر زکاة نہیں آئے گی لیکن جب وہ بالک ہو جائیں گے اور اس کے بعد بھی آپ بشعور ہونے تک ان کو روک کے رکھیں ان کے مال کو تو اس وقت ان پر زکاة واجب ہوگی تو ان سے نیت کروا کے پھر اس کو کسی جگہ پر خرچ کر دینا چاہیے شکریہ مفتی محمد عویس صاحب اجازبار صاحب پوچھتے ہیں بچے کو کتنے سال تک ماں کا دودھ دینا چاہیے یہ نفیہ ہے کہ جو راجعہ پول ہے اس کو مطابق دو سال تک بچے کو دودھ پلانے کی جارت ہے دو سال کے بعد دودھ پلانے درست نہیں ہے البتہ اگر بچے کمزور ہو یا کوئی بیماری ہے اس کی بنا کے اوپر دو سال سے زیادہ پلائے جاتا ہے تو دھائی سال تک انجائش ہے شکریہ امی عبداللہ صاحب کراچی سے عورت بچے کی ولادت کے کتنے دن بعد نماز پڑھ سکتی ہے کیا چالیس دن بورے کرنا ضروری ہے جو ولادت کے بعد جو بلیڈنگ کا سلسلہ ہوتا ہے یہ نفاس کلاتا ہے تو نفاس کی کم سے کم کوئی مدد مقرر نہیں ہے زیادہ سے زیادہ جو حد ہے وہ چالیس دن ہے تو اگر کسی خاتون کا بلیڈنگ کا جو سلسلہ ہے چالیس دن سے پہلے موقوف ہو جاتا ہے تو اس صورت میں اس صورت میں لازم ہوتا ہے کہ غزل کر کے وہ نماز پڑھیں چالیس دن وہ انتظار نہیں کرے گی شکریہ مفتی وامہ صاحب کی خیلت میں سوال ہے انیس شیخ صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں کیا صبح صادق کا خواب سچا ہوتا ہے نیس کیا برے خواب کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے جی صبح صادق کے وقت میں جو خواب آتا ہے وہ تو عمطور پر شیطان کی طرف سے ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے ابھی بہت لمبی رات ہے سو جاؤ خواب دکھاتا ہے تاکہ یہ فجر کی نماز جماعت سے نہ پڑھ سکے البتہ یہ مشہور ہے کہ جو صبح صادق سے پہلے سہری کے وقت کے خواب ہیں تو وہ عام طور پر سچے ہوتے ہیں تو ایسا ہو سکتا ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی کا سہری کو دیکھا ہوا خواب سچا ہو دوسری بات جو انہوں نے پوچھی ہے کہ برے خواب کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے تو بالکل یہی بات ہے حدیث میں آتا ہے کہ اس کو کسی کے سامنے بیان نہ کرے اور اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کر لے اس خواب کے شر سے پناہ بانگ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے شر سے آدمی کی حفاظت فرماتے ہیں بہت بہت شکریہ بنت محمد حنیف صاحب کراچی سے سالگیرہ کی دعوت کے کھانے کا کیا حکم ہے کہ دعوت میں نہ جائیں تو رشدار گھر پر کیک اور کھانا بھیج دیتے ہیں اس بارے مزاد فرما دیں دیکھیں سالگیرہ یہ کوئی ہماری دین اور شریعت کی تعلیم نہیں ہے یہ اغیار سے ہماری طرف آئی ہے اور مغربی تہذیب کا ایک حصہ ہے اور انہوں ہی کہاں اس کا رواج ہے اسی کو دیکھ کر ہمارے مسلمانوں کے ہاں بھی یہ سلسلہ شروع ہوا ہے تو اس کو کوئی شریح حکم سمجھنا یا اس کا ایسا احتمام کرنا کہ جس طرح کسی شریح حکم کا احتمام کیا جاتا ہے یہ تو بالکل جائز نہیں ہے اور بلکہ اگر اس کو کوئی شریعت کا حکم سمجھے گا تو یہ ناجائز اور گناہ ہو جائے گا بدت میں داخل ہو جائے گا اگر کوئی آدمی اور پھر اس طرح کی تقریبات میں عام طور پر اور بھی منکرات شامل ہو جاتے ہیں مردوں اور توں کا اختلاعات ہوتا ہے ایک خاص انداز سے جو انہوں سارے شور مچا کر کے کٹتے ہیں محبتی انجلائی جاتی ہیں تصویریں بنتی ہیں بہت کچھ ہوتا ہے موسیقی اور میوزک کا سلسلہ بھی بعض جگہوں پر ہوتا ہے ناشنے گانے کا سلسلہ بھی ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ جتنے منکرات شامل ہوتے جائیں گے اتنا زیادہ گناہ بڑھتا چلا جائے گا اور اتنی زیادہ اس کی نحست آدمی کی زندگی پر آئے گی اگر ان ساری چیزوں ہی اصناب کرتے ہوئے کوئی انفرادی طور پر اپنے گھر میں بچوں کو خوش کرنے کے لیے اور یہ اللہ تعالی کی ایک نعمت ہے کہ ایک سال تقویٰ کے ساتھ دین پر استقامت کے ساتھ ایمان کی سلامتی کے ساتھ گزر گیا اور نیک عمال کی اللہ تعالی نے توفیق عطا فرمائی اس کے شکرانے کے طور پر کوئی چھوٹی موٹی تقریب کر لیتا ہے یا بچوں کا حسلہ بڑھانے کے لیے کہ دیکھو ایک سال تم نے اتنا اچھا پڑا اتنا اچھے کام کیے والدین کو خوش کیا تو اس ترغیب ترغیب کے لیے اگر اس طرح کا کچھ چھوٹا سائے تمام کر لیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں مفتی فیصل حامل صاحب کی خدمت سوال ہے ہنہ صاحب ممبئی سے پوچھتی ہیں پہلے مسجد حرام اور صفہ مروعہ لگ لگ شمار ہوتے تھے اب دونوں ایک ہی حدود میں ہیں ایسی صورتحال میں آہائزہ عورت صفہ مروعہ کی سائے کس طرح سے کرے گی صورت میں دم واجب ہوگا یا دم واجب نہیں ہوگا لیکن صفہ مروعہ کے جو علاقہ ہے اور درمیان میں جو سائے کی جگہ ہے یہ تو ابھی بھی مسجد حرام کا حصہ نہیں اور اس کے بعد تو پھر سہن شروع ہو جاتا ہے تو سہن بھی نہیں ہے داخل نہیں تو اس سہن میں بھی اور صفہ مروعہ کی جو جگہ ہے وہاں تک بھی حائزہ عورت کا جانا جائز ہے البتہ بات یہ ہے کہ سائی تو اس وقت کرتے ہیں جب تواف کر لیا اور تواف تو ظاہر ہے کہ وہ مسجد کے اندر ہوتا ہے تو خالی سائی تو انہوں نے کرنی نہیں ہے تو تواف ابھی کرنی سکتی ہیں تو تواف کے لیے انتظار کریں گی اور جب تواف ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر سائی کریں گے تو اس وقت عام طور پر پاکی کی حالت ہوگی ایسا بھی کبھی ہو سکتا ہے شاد و نادر کہ تواف کے بعد ایام شروع ہو گئے اور صرف اب سائی باقی ہے تو آپ سائی کر سکتی ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں لیکن اس کا خیال رکھیں کہ وہ مسجد سے ہوتے ہوئے نہ جائیں بلکہ باہر سے جو راستہ کی طرف سے جو راستہ مسائل سہن کا راستہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ولادت کی جگہ ہے اس کی طرف سے مولد شریف کی طرف سے تو وہاں سے انٹر ہوں عام مسجد کے جو دروازیاں وہ اس سے داخل نہ ہوں شکریہ مولوک مان صاحب مرائشی سے پوچھتے ہیں اگر مفتی صدر اللہ شعبا صاحب نے سوال کے جواب دے دیا ہے کیا رات قادیانی کے ساتھ بیٹھ کر کھا پی سکتے ہیں میرے صدر ایک قادیانی کام کرتا تھا وہ بولتا تھا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں اور خود کو احمدیہ مسلمان کہتا تھا وہ غیر مسلم کے ساتھ تعلقات جو ہیں اس میں ایک درجہ تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ان سے دلی تعلق ہو اور بہت زیادہ قریبی تعلق ہو تو اس قسم کا تعلق رکھنا تو غیر مسلم کے ساتھ جائز نہیں البتہ کیونکہ ایک معاشرے کا حصہ ہوتے ہیں سب اور ایک معاشرے میں ایک دوسرے سے ملنا جلنا پڑتا ہے تو اس وجہ سے کسی بھی غیر مسلم جو ہے اس کے ساتھ معاشرت کے عام تعلقات کے کبھی بیٹھ کر کھانا کھا لیا یا کبھی مل لیا ان سے تو جتنا پڑوسی کا حق ہوتا ہے یا اس طرح کا تو اس کی گنجائش ہوتی ہے قادیانیوں میں یہ مسئلہ ہے کہ ایک تو یہ کہ یہ عام غیر مسلم نہیں ہے یہ وہ غیر مسلم ہیں جو کہ اپنے آپ کو غیر مسلم ماننے کے لئے تیار نہیں تو یہ ان کی طرف سے گویا کہ اپنے غیر مسلم ہونے کا جو اسٹیٹس ہے اس کا انکار ہے اور خاص طور پر اگر پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کا آئین بھی ان کو غیر مسلم قرار دیتا ہے اور یہ پاکستان کی اس آئین کی اس اسٹیٹس کو بھی قبول نہیں کرتے تو کیونکہ یہ اس کو قبول نہیں کرتے عام طور پر یعنی ایک کمیونٹی کے طور پر میں بات کر رہا ہوں اس شخص کی بات نہیں کر رہا جو آپ کو اس طرح سے کہتا ہے تو کیونکہ یہ کمیونٹی اس کو قبول نہیں کر رہی اور غیر مسلم اقلیت کے طور پر اپنے آپ کو یعنی اس اسٹیٹس کے ساتھ وہ قبول کرنے کے لئے تیار نہیں تو اصولی طور پر آئین پھر ان کو حقوق بھی نہیں دے گا اور ہمارے ذمہیں بھی نہیں ہیں کہ ہم ان کو حقوق دیں لیکن پھر بھی ہم اپنے طور پر یہ کہتے ہیں کہ آئین نے ایک غیر مسلم اقلیت کو جتنے بھی حقوق دیے ہیں وہ حقوق ان کو ملنے چاہیے اور ان کو چاہیے کہ یہ اپنے اس اسٹیٹس کو قبول کریں اب کیونکہ عام طور پر یہ اس میں دھوکہ دہی سے کام لیتے ہیں کہیں پر جیسے ابھی آج کل وہ عبدالشکور صاحب کا چل رہا ہے تو ان کے خلاف یہاں پر کیس چل رہا ہے اور وہ وہاں جا کے بات کر رہے ہیں کہ میرے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو اس طرح تو یہاں کے سارے مجرم وہاں جا کے رونا دھونا مچائیں گے تو اس قسم کی یہ دھوکے کیونکہ دیتے رہتے ہیں تو لہٰذا اور پھر یہ میں نے ارس کیا کہ یہ اپنے غیر مسلم ہونے کو اسلام قرار دیتے ہیں تو ظاہرہ پھر ہم میں اور ان میں یعنی ہم میں سے کوئی ایک مسلمان ہوگا یا تو ہم ہوں گے یا وہ ہوں گے تو اگر ہم ان سے تعلق رکھیں گے تو یہ مسئلہ بھی پیدا ہوگا کہ اگر ہم ان کو مسلمان احمدیہ مسلمان مان رہے ہیں تو پھر ہم کون ہیں اور اگر ہم مسلمان ہیں تو وہ مسلمان کیسے تو یہ بہرحال سوال رہے گا تو اس لیے اس قسم کے جو لوگ ہیں اور یہ پھر ظاہرہ کے دوگلی باتیں بھی کرتے ہیں جیسے یہاں پہ لکھا ہے کہ وہ آپ کو کہتا ہے کہ ہم تو سب چیزوں کو مانتے ہیں اور بہت دفعہ یہ دوسری چیزوں پہ لے آتا ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں ہم روزے رکھتے ہیں تو اس میں دھوکے کا بڑا خطرہ ہے آپ کی ایمان کو خطرہ ہے آپ کی نسلوں کو خطرہ ہے تو لہٰذا ان کے ساتھ تعلقات کو حتیل امکان کم سے کم کریں جہاں بالکل ناگذیر صورتحال ہو آپ کا کوئی ملازمت کا مسئلہ ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے جہاں پہ ڈیل کرنا بہت ضروری ہو جائے وہاں پہ آپ ڈیل کریں اور حتیل امکان ان سے دور ہیں اور عام غیر مسلموں کی طرح ان کو نہ سمجھیں عام غیر مسلموں سے بہت ساری چیزوں کی گنجائش ہوتی ہے لیکن یہاں پہ ہم آپ کو احتیاط کا مشورہ دیں بہت شکریہ اور مفیس حسود اللہ شعباز صاحب بہت زیادہ کوئی ماہر عالم اور ختم نبوت کے مسائل اور ختم نبوت کو عقید ہے اس کی باریک بینیوں سے اگر کوئی شخص واقف نہیں ہے تو محض ایک عام عالم دین بھی بس وقت ان کے جو چکنے چپڑے دلائل یہ لے کر گھوم رہے ہوتے ہیں بڑی تیاری سے ہر ہر فرد ان کا اس کمیونٹی کا بڑی تیاری سے ہوتا ہے تو وہ بھی بس وقت پھنس جاتا ہے تو اس لیے احتیاط کا تقاضی ہوئی ہے جو کل مفتی صلی اللہ شعباز صاحب نے بتایا کہ اپنے ایمان کی بارہ لحفاظت بہت ضروری ہے اور اسی کو دیکھتے ہوئے آپ کو کوئی بھی قدم لینا ہے آگے تینوں معزز ممارک کو شکریہ دا کروں گا اور نام لوں گا جلدی سے سوالات جن حضرات کے شامل ہوئے ہیں آج فضل دیان سب سوات سے بلار حمد صاحب کوئٹہ سے آتکا صاحب علاہور سے بنت آدم صاحب فصل آباد سے کامران علی صاحب بھلوال سے اور انیس شیخ صاحب انڈیا سے اسی طرح سے سرور عالم صاحب ریاست سے میراج احمد صاحب انڈیا سے معاویہ خان صاحب حاصل پور سے محمد یاکوب صاحب ٹیکسلا سے محمد بمتاہ صاحب مکہ مکرمہ سے بلال صاحب شاہینہ سے ارشاہ صاحب دہلی سے بنت عزائر احمد صاحب انڈیا سے صاحب دبائی سے امیہ امار صاحب سعود ایرابیے سے ہنہ صاحب ممبئی سے محمد رقمان صاحب ملائشہ سے الداف حسین صاحب کوئیٹہ سے ایس امار صاحب امریکہ سے عبد المصور صاحب کبیروالہ سے محمد یاکوب صاحب ٹیکسلا سے اگین محمد حسان صاحب بلوال سے مسرور احمد صاحب سہارنپور سے ایس غرخان صاحب عادل اجاز صاحب بنت محمد حنیف صاحب اگین کراچی سے کاشف آفریدی صاحب زبیر صاحب انڈیا سے اجاز بٹ صاحب اور امہ عبداللہ صاحب کراچی سے ناظر مہترم اجازت دیئے دیجئے آج کی نشیست سے کل آپ سے ملکات ہوتی انشاءاللہ رزیز آپ کے بہت سارے نئے سوالات کے ساتھ اللہ حافظ آپ کے بہت سارے نئے ساتھ